بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آلی طیبین الطاہرین وآصحابه المنتجبین اما بعد اید الفطر کے متبرک موقع پر من جملہ مسلمین کی خدمت میں پرخلوص حدیع تبریق وطہنیت پیش کرتا ہوں عالم بشریت کی امن و سلامتی کے لیے داغو ہوں خدا کرے کہ یہ عید ہم سب کے لیے موجودہ پریشان کن صورتحال اور مسائب سے نجات کی نوید بن کر آئی ماہ مبارک ہم سے رخصت ہوا جس کو اللہ تعالی کی توفیق شامل حال ہوئی اور ماہ مبارک میں جس نے مجاہد نفس کہ مراحل تائی کی عید الفطر خاص طور خاص طور پر انہیں لوگوں کے لیے ایک توفہ ہے مولا امیر المومنین حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام سے جب عید کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا عید الفطر ان لوگوں کے لیے عید الفطر ان لوگوں کے لیے ہے جو خدا کی مغفرت شامل حال شامل حال کرنے میں کامیاب ہوئے بندے مومن کے لیے ہر وہ دن عید ہے جب اسے کوئی گناہ یا خدا کی نافرمانی سرزد نہ ہو عید الفطر کو اللہ تعالی نے عامد المسلمین کے لیے عید قرار دیا اور اسلام میں ایسی خوشی سے کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے جس میں دیگر لوگوں کو شامل نہ کیا جا سکے یہی وجہ ہے کہ زکاعت فطر کی تاقید کی گئی ہے کہ یہ صدقہ نماز عید سے پہلے مستحقین تک پہنچایا جائے تاکہ کوئی بھی مسلمان عید کے خوشیوں اسے محروم نہ رہ سکے آج ہم ایک بار پھر ایسے حالات میں عید الفطر منا رہے ہیں جب دنیا میں ہر طرف انسانیت سوز فطروں نے سر اٹھایا اور انسانیت کو ترہ ترہ کے مشکلات سے دوچار کر دیا اس طرح کے حالات میں عید کے جشن کی کوئی گنجائش نہیں ہے لہذا عید نہایت سادگی سے منای جائے ہر قسم کی فضول کرچی سے اجتناب کیا جائے موتاج مساکین اور حالات سے زنین بوس کوئی افراد کے ہر ممکن مدد کی جائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عید کے پیغام اور فکر اور فلسفے کو سمجھ دیں اور عملی مظہرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین سمع عامین واقر دوانا ان الحمدللہ رب اللہ